بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ میٹ لیب ورینٹیشن کے آج کے سیشن میں ہم پرینٹ ٹیپ ریلیٹیڈ کمانڈز ہے اس کو پلائی کر کے دیکھیں گے تو اس کا جو لاس لیکچر ہم نے نمیریکل نیرسیس کے لیے کیا تھا جس میں ہم نے فکس پوائنٹ آئیٹرٹیو میتھلڈ یوز کیا تھا یہی والی اگزیمپل ہم نے اس میں رن کی تھی جو بھی آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک قوارٹیک ایکویشن دی تھی جس کا روٹ ہمیں نون تھا سکس روٹ تھا تو اس کو پروکسی میٹ کرنے کے لیے ہم نے فکس پوائنٹ آئیٹرٹیو میتھلڈ اپلائی کیا تھا تو اس ایکویشن کے اندر ہم اگر تھرٹی سیونتھ آئیٹرشن تھرٹی سیونتھ آئیٹرشن رن کرتے ہیں تو ہمارا جو روٹ آ وہ پروکسی میٹ ہو جاتا ہے تو اس کو میں رن کر کے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں تھرٹی سیونتھ کے اوپر ہمارے پاس اس کا آنسر سکس آ جاتا ہے تھرٹی سیونتھ اگر آن ورڈ ہم اس کو کانٹینو کرواتے ہیں تو یہ آنسر اس کا سکس ہی رہے گا ہمارے پاس آنسر سکس فکس دے گا اب یہ دیکھیں یہ سکس ہمارے پاس سکس ہو گیا تو یہ فور ڈیسیمل پلیسز تک آنسر ہمیں دے رہا ہے تو ابھی ہم اس میں جو ڈسپلی لینا ہے ڈسپلی کے لیے ہم اس کے مرے میٹ لائک کو جو کمانڈ ہے پرینٹ ایف کی وہ ہم اس میں یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آنسر کیا دیتا ہے تو ہم یہاں پر اپلائی کرتا ہوں تو ایف پرینٹ ایف کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہاں پر ہم جو بھی ویلیو سنگل کوٹیشن کے اندر لکھیں گے وہ ویلیو ایز ایز ڈسپلی ہو جائے گی تو یہاں ہم آئیٹریشن لکھے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں فارمیٹ سپیسیفائر دینا ہوتا ہے جیسے ہم سی لینگویج کے اندر کرتے تھے تو فارمیٹ میرے پاس یہاں پر اس میں ہم انٹیجر کے لیے پرسنٹیج سائنگ ڈی دیکلیر کریں گے اور کوما کے ساتھ یہاں پر آئی لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آئیٹریشن کے اندر آئی کی گیلیو بہت سائنگ ڈھر دے گا اسی طرح اس کے اندر ہم فنکشن کی ویلیو کو بھی ڈسپلے میں لے دیکھیں فنکشن ویلیو فنکشن کی ویلیو ہم نے فلوٹنگ پوائنٹ میں ویلیو لینی ہے تو یہاں پر ہم پرسنٹیج سائنگ کے ساتھ پوائنٹ کے اندر جتنی ویلیو پلیس کریں گے اتنے تک ہمیں ابھی 4 تک یہ ڈسپلے دے رہا تھا تو ہم 6 تک لے رہتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں کہ آفٹر فورٹی آئٹریشن یہ ہمیں ریزلٹ یا وہ پاکسی میٹ سکس کے اوپر لا کے دیتا ہے یا نہیں تو یہاں ہم وائے کو ڈسپلے میں لے آئیں گے ان دونوں کو ہم ریموو کرتے تھے تو اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ہی لائن کے اندر سارا ڈیٹا آگیا ہے تو اب ہم اس کو لائن بائی لائن ویلیو لے لیتے ہیں تو اس کے لیے جیسے سی میں ہم بیک سلیش این یوز کرتے ہیں تو میٹ لائب میں بھی ہم بیک سلیش این کے طرح نیو لائن کے اوپر یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ درمیان میں بھی گیر دے رکھتا ہوں تاکہ لائن میں وہ ہر ایک لائن لائن شو ہو جائے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس میرے پاس کیا آئے گا ہر ایک لائن میں ہنڈرڈ آئیٹریشن رن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اب اپاکسی میٹ ہو گیا ہم چیک کر لیکھیں کہ یہ کس پوائنٹ کے اوپر اپاکسی میٹ ہوا ہے یہ دیکھیں ہم چیک کرتے ہیں فیفٹی ٹو آئیٹریشن کے اوپر یہ پاکسی میٹ ہوا ہے فیفٹی ٹو آئیٹریشن کے اوپر یہ پاکسی میٹ ہوا ہے تو یہ اس نے سکس تاکہ اس کو فکس کیا ہوا ہے تو اگر میں اس کو اب انکریز کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاس کیا دے گا اپاکسی میٹ ہوا ہے لائک میں یہاں پر اب ٹین کر دیتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا دے گا تو یہ ٹین کے اوپر بھی اپاکسی میٹ کر دی ہے لیکن اب اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی آئیٹریشن کے بعد اس نے کیا ہے دیکھیں وہ ففٹی میں آرہا تھا اب یہ ایٹی فور کے اوپر یہ میرے پاس ٹوٹل نائن ہے اس کے بعد پھر یہ سکس کے اوپر موو ہو گیا میں اگر اس کو مزید آئیٹریشن کروں تو یہ چینجن میں آ کرتا ہے لائک اگر ففٹین کر دوں تو پھر اس کا زرگ کیا آئے گا یہ دیکھیں آفٹر ہنڈرڈ آئیٹریشن بھی یہ اپروکسی میٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو مزید چانسز ہیں کہ یہ اپروکسی میٹ ہو تو میں اس کو اب آئیٹریشن مانکیز کرتا ہوں لائک ٹو ہنڈرڈ تو اس پہ آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا زرگ ہے چیکھیں آفٹر ٹو ہنڈرڈ آئیٹریشن بھی یہ اپروکسی میٹ نہیں ہوا نائن ایٹ ہے تیمینکہ اب سم آئیٹریشن اور اس میں رہا ہوں تو میں اس میں ٹو فیفٹی آئیٹریشن چیک کر لیتا ہوں ٹو فیفٹی پہ بھی یہ ابھی اپروکسی میٹ ٹو ہنڈرڈ پہ ٹکس نہیں ہوا تو میں اس کو ٹو ہنڈرڈ کر لیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پہ بھی ٹو ہنڈرڈ پہ بھی یہ یہ دیکھیں کہ آئیٹریشن آ رہی ہیں یا ساتھ سے کی ویلیو آ رہی ہیں اگر آپ یہ ساری آئیٹریشن چیک کرنا ہوں تو یہ کمانڈ وندو کے اندر نمبر آئیٹریشن ساری اس میں شو کرے گا تو اب میں اس کو مزید ویلیو چین کر کے دیکھتا ہوں اس کا میں ٹو ہنڈرڈ کر لیتا ہوں یہ 400 پہ بھی فکس ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ہمارے پاس یہ فکس ہے تو یہ 98 کے بعد اس میں اگر میں ویلیو بڑھاتا ہوں تو پھر میں بھی یہ اس کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں تو میں اس کو 25 کے لے جاتا ہوں یہ اس کے بعد 82 اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر 6 ہو چکا ہے تو یہ 6 کو راؤنڈ آف نہیں کرے گا دیکھیں اگر میں اس کو 6 تک رکھ رہا تھا تو یہ پہلی 6 کے بعد اگر ایک 9 آتا ہے تو اس نے راؤنڈ آف کرنے کے بعد اس کو 00 اور یہ 6 بن جاتا ہے تو اب یہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا جو exact answer ہے وہ یہی والا بنتا ہے 5.999 اور 8210 تو یہ اپروکسیمیٹیٹ آنسر ہے جیسی نیئر لیلکول ڈو 6 تو اس کو نیئر لیلکول ڈو ہم 6 کہہ سکتے ہیں جزاکاللہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ایک کیوڑی ہے تو میں ان باکس میں ضرور دائیں جزاکاللہ موسیقی موسیقی